بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے جانے بڑھتے ہیں بلال آپ دے گا فیصل آباد میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں فیصل آباد میں بھی آج جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری روز ہے اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ زلیہ الیکشن کمیشن کا جو آفس ہے یہاں پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ کاغذات نامزدگی حاصل کرنے والے جو امیدوار ہیں وہ تو بہت ہیں ابھی تک جو ہے وہ تین روز کے دوران تقریباً ساڑھے آٹھ سو کے قریب جو امیدوار ہیں مختلف جماعتوں کے ان کے جانب سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے ہیں لیکن ابھی تک جو ہماری جو ڈسٹرک ریٹرنگ آفیسر ہے ان سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ تقریباً صرف اٹھارہ کے قریب ایسے امیدوار ہیں ان میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو بہت جو نامور ہو کسی بھی جماعت کا جنہوں نے ابھی تک جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع کروائیں اگر ہم اوورال سیچویشن دیکھیں ہلکے کی تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارے جو مختلف جماعتوں کے عہدے داران ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ شام کے وقت جو ہے وہ آج جو امیدوار ہیں مختلف جماعتوں کے جو نامور ہیں وہ جو کاغذات نامزدگی ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف ریلیاں بھی پلان کی گئی ہیں کہ جو امیدوار ہیں وہ ریلیوں کی صورت میں جو اکیس کے قریب پورے شہر کے اندر جو ہے وہ تمام حلقوں کے الگ الگ آرو آفیسز بنائے گئے ہیں وہاں پہ آکے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے گئے ہیں اس حوالے سے جو ہے سیکیورٹی کا بھی جو ہے وہ خاص انتظام کیا گیا آج کے دن کے خاص طور پر حوالے سے کہ جو ہے وہ کار کنان کیونکہ بڑی تعداد میں آفیسز میں آئیں گے اپنے امیدواروں کے ساتھ تو اس حوالے سے جو ہے پولیس کی خاص جو ہے وہ نفری بھی تائینات کی گئی ہے تو اس حوالے سے ہم سیاسی گیمہ گیمی دیکھ رہے ہیں لیکن جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے حوالے سے وہ ابھی تک کیونکہ مختلف جو مین سیاسی جمعاتیں ہیں شہر کی اور پورے صوبے کی وہاں ان کی جانب سے حتمی امیدواروں کی ابھی تک جو ہے وہ کوئی نام ہو ایسا بس آگا کہ اشفاق آپ ہمیں لاہور سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ دونوں نمائندگان کا بہت شکریہ ناجر آگے بڑھتے ہیں اور اہم خبر شامل کریں چیمہ طریقہ انصاف عمران خان آج بعد دپہر پارٹی کا مجابدی اجلاس ان کی جانب سے بلالیا گیا ہے جلاس میں اتوار کے روز ہونے والے منارے پاکستان جلسے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی اجلاس میں منارے پاکستان جلسے کے لیے کمیٹیز کی تشکیل اور دیگر امور کیوں بھی حتمی شکل دی جائے گی نمائندہ خصوصی لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت اس ساہم جلاس کے حوالے سے بتائے گا کیا فیصلے کیے جائیں گے